اسلام علیکم ایوری ون ویورز ایڈوکیشن اپڈیٹس پر ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ گورنمنٹ و پنجاب کی طرف سے جونئر کلرک کی جوبز اناؤنس کی گئی ہیں پورے پنجاب سے میل اور فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں کیا کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے کیا پروپر ریکوائیڈمنٹس ہیں کون سے ڈپارٹمنٹ میں اناؤنس کی گئی ہیں اور آپ لوگوں نے کیسے اون لائن اپلائی کرنا ہے یہ تمام تر ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایڈوکیشن اپڈیٹس پر نئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریٹ بٹن مل جائے گا اس سے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے بیو آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ لیٹسٹ آناؤنس ہونے والی جوبز کی تمام اپڈیٹس ایڈوکیشنل ویڈیوز اور ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے تمام تر مٹیریل کی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلے ویڈیو کا باقاعدہ آگاز کرتے ہیں فرسٹی ایڈوٹائسمنٹ پر چلتا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کون سی پوزیشنز ہیں کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ کیسے سٹیپ بسٹیپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں جی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جونئر کلرک کی پوزیشنز ہیں انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ فیصلہ بار ڈپارٹمنٹ کے اندر آنونس کی گئی ہیں اس کا جو ہے گیارما سکیل ہے نام ہے پوزیشنز کا جونئر کلرک اور اس کی چار پوزیشنز ہیں اب کچھ لوگ کمنٹس کر کے بتائیں گے یہ کیا گورنمنٹ اور پنجاب نے کیا نوکریوں کی لائن لگا دیا صرف چار پوزیشن دیکھیں پنجاب کا یا پورے پاکستان کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ چاہے ایک پوزیشن آنونس کرے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بنا کے معلومات شیئر کریں اوکی ہو گیا تو اب یہاں پر دیکھیں جی چار اس کی پوزیشنز ہیں جونئر کلرک گیارما سکیل ہے جو سٹارٹ میں جو ہے وہ کنٹریکٹ بیس بھی ہوگا پانچ سال کا کنٹریکٹ ہوگا سپیشل پے پیکج بارہ ہزار یہ آلاؤنس بتایا جا رہا ہے یہ نہ سمجھئے گا پتہ نہیں بارہ ہزار سیلری ہے پر منت نہیں یہ ایک سپیشل آلاؤنس بتایا جا رہا ہے اس کی سیلری تقریباً تیس سے پینتیس ہزار روپے ہوگی ٹھیک ہے اور اب جو ہے وہ کنٹریکٹ بیسیز ہے یہ پانچ سال کا کنٹریکٹ آپ کا ایکسٹینٹ بھی کیا جا سکتا ہے آپ کو بعد میں ریگولر بھی کیا جا سکتا ہے لیکن فیلحال یہاں پہ کنٹریکٹ پہ ہی آپ کی ہوں گی اوکے ہوگے آپ بات کر لیتی ہیں کوالیفکیشن کی کہ کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کیا کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے جی تو ہائر سکینڈری سکول جو ہے وہ سرٹیفیکیٹ سیکنڈ ویژن والے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی ہائر سکینڈری سکول سرٹیفیکیٹ کا مطلب ہے انٹرمیڈیٹ اب انٹرمیڈیٹ میں آپ کا ایفے بھی ہو سکتا ہے آپ کی ایفے سی پری میڈیکل پری انجینرنگ بھی ہو سکتی ہے آپ کا آئی سی ایس بھی ہو سکتا آپ کا آئیکوم بھی ہو سکتا ہے صرف انہوں نے کہا جی انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ویژن والے اپلائی کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ کی جو ہے وہ انگلیش کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے پچیس لفظ پر منٹ ٹونٹی فائیو ورڈز پر منٹ اور مایکرو سورٹ آفیس جو ہے وہ آپ لوگوں کو آنا چاہیے بلکہ آتا ہو اوکے ہو گیا ورڈز اب بات کر لیتے ہیں جینڈر اور ایج لیمٹ کے حوالے سے جی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو میل ہیں وہ اٹھارہ سے پچیس اور پانچ سال کی ایج ریلیکسیشن شامل کر کے اٹھارہ سے تیس سال والے اپلائی کر سکتے ہیں فی میل اٹھارہ سے تیس سال والی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹرانس جینڈر بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب بتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں پوسٹنگ کہاں پہ ہوگی اگر آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں جینڈر میل فی میل ٹرانس جینڈر اپلائی کر سکتے ہیں دومیس ہیل یعنی کہ پورے پنجاب سے اپلائی کیا جا سکتا ہے پلیس آف جو پوسٹنگ ہے وہ ہے انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ فیصلہ باد ریجن فیصلہ باد یعنی کہ آپ کی جو ڈیوٹی ہوگی آپ کی پوسٹنگ ہوگی وہ اسلام آباد میں ہوگی سہیے اپلائی پورے پنجاب سے کیا جا سکتا ہے اور ساتھ میں میں اس کا سلیبس بتا کر پھر آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے تو ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وان پیپر ایم سی کیوز ہوگا ہنڈر ایم سی کیوز ہوں گے نائنٹی منٹس ہوں گے اب وہ ہنڈر ایم سی کیوز کہاں سے آئیں گے انگلش اردو جنرل نالج میں سے ساٹھ ایم سی کیوز ہوں گے ٹھیک ہے سوری 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 یہاں پہ انگلش ہے اردو جنرل نالج میت اسلامیک سٹڈی پاکستان سٹڈی اس میں سے ساٹھ ایم سی کیوز آئیں گے اور مائیکرو سوفٹ آفیس کے حوالے سے چالیس ایم سی کیوز ہوں گے اوکے اور انہوں نے کہا ہے کہ انٹرویو یا ٹائپنگ ٹیسٹ کے لیے انہی سٹوڈنٹس کو بلایا جائے گا جو ٹیسٹ پاس کریں گے اب یہ تمام تر ڈیٹیلز ہو گئی کون سی پوزیشن کون سا ڈیپارٹمنٹ کیا ریکوارمنٹ اب بات کر لیتے ہیں اپلائی آپ لوگ کیسے کرو گے سیمپل آپ نے اپنے موبائل میں یا پی سی میں جا کر لکھنا ہے پی پی ایسی ڈوٹ جی او پی ڈوٹ پی کے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ کو ایک بلیک بٹن ملے گا اوپر لکھاؤ گا پلائی آن لائن آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں جی ایک جونئر کلرک یہ پڑا ہے لیکن آپ نے یہ نہیں کیونکہ اس کے سامنے لکھا ہے فینارنس ڈپارٹمنٹ آپ نے وہ والا جونئر کلرک تلاش کرنا ہے جو اینٹی کرپشن لکھاؤ اب یہاں پر دیکھیں جی یہ جونئر کلرک لکھا ہوا ہے اور یہ لکھا ہوا ہے یہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ فیصلہ باد میں ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیلز آ جائیں گی اور آپ نے ریڈ کر لینا ہے مکمل تر تمام تر ڈیٹیلز اس کی ہوگی اس کی چھے سو رپے فیس ہے اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ دس جنوری دوہزار بائیس ہے سیمپل فیلپ اپلیکویشن فارم کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے کلک کیا تو آپ لوگوں کو بتاتا چلو پنجاب پبلک سیورس کمیشن کے تھو جو ہے وہ ہمیشہ آن لائن اپلائی ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو بزریہ ڈاک ڈاکومیٹس نہیں بیجنے ہوتے تو آپ نے اپلائی آن لائن جو ہے وہ سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی فی بے کرنی ہوتی ہے آپ نے یہاں پر ڈانلوڈ جلان فارم کے اوپر کلک کرنا ہے اس جلان فارم کا آپ نے پرنٹ لے لینا ہے اس کو اچھے سے فیل کرنا ہے ٹھیک ہے فیل کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں نیم سی این ایسی نمبر کس پاس کے لیے پلائی کر رہے ہو کیس نمبر کیا ہے اماؤنٹ کتنی اور سینیچر اسے فیل کرنا ہے اس کے اچھی سی پچر اپنے پاس اس دیوائس میں رکھ لینا ہے جس سی پلائی کر رہے ہو اس کے بعد اس میں آپ کی پکچر بھی آئے گی اس میں آپ کے سی این ایسی کی فرنٹ پکچر بھی آئے گی اوکے یہ تینوں چیزیں آپ نے اپنے موبائل یا پی سی میں رکھ لینا ہے جہاں سے پلائی کر رہے ہو اس کے بعد سیمپل آپ نے آئی کنفرم کے اوپر کلک کرنا ہے اپلائی آن لائن کے اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کی فرسلی جو ہے انیشنل انفرمیشن آئے گی جیسا کہ سی این ایسی نمبر ای میل اڈریس موبائل نمبر اور موبائل نمبر ایسا ایڈ کرنا ہے جو کسی دوسری نیٹورک کے اوپر کنورٹ نہ ہو اس کے بعد آپ کی پرسنل انفرمیشن آئے گی اس کے بعد ایجگوشنل ریکورڈ آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن کو سممیٹ کروا دینا ہے تو ویورز اگین بتاتا چلوں دس جنوری دو ہزار بائیس رات بارہ بجے تک آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹسٹ آنونس ہونے والی جو اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ